السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں جنت دیکھنے کی تعبیریں ہم بیان کرنے والے ہیں جنت دیکھنا یا جنت کی نعمتیں جنت کی حوریں دیکھنا اس کی کیا تعبیریں ہوتی ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ نے جنت دیکھنے کی نو تعبیریں نو وجہیں کیا بیان فرمائی ہیں اور ویڈیو پوری دیکھئے گا اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتلانے والے ہیں کہ اگر آپ ہم سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے پہلا خواب ہے جنت دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں جنت دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں خواب میں جنت دیکھنا یہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی اس کے راضی ہونے کی خوش ہونے کی علامت اور نشانی ہے یعنی خواب دیکھنے والے سے اللہ جنت خواب میں دیکھنے والے سے اللہ راضی ہے دوسرا خواب ہے جنت کے میوے لینا خواب میں یا دیکھنا یا کھانا اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں جنت کے میوے اگر خواب میں لیے ہیں یا دیکھے ہیں یا کھائے ہیں تو جتنے لیے یا جتنے دیکھے یا جتنے کھائے ہیں اتنا ہی علم و دانش اور سمجھداری اور دین کی خصلت یہ سیکھے گا اتنا ہی سمجھدار ہوگا علم حاصل کرے گا اور اس کے اندر اچھی عادتیں آئیں گی لیکن یہ ان خصلتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا بلکہ اپنی سیکھی ہوئی چیزوں کو اگنور کر دے گا یعنی یہ خواب اس اعتبار سے اچھا نہیں ہے تیسرا خواب ہے جنت کی حور دیکھنا کسی شخص نے خواب میں جنت کی حور دیکھی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے نزا یعنی موت کا وقت آسان ہوگا روح آسانی سے نکلے گی روح نکلتے وقت انسان کو بے انتہا پریشانی ہوتی ہے اگر کسی کی آسانی سے روح نکل جائے تو یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہوتی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہی ہے جنت کی حور دیکھنے کی کہ اس کی روح آسانی سے نکلے گی چوتھا خواب ہے جنت میں داخلے سے روک دیا گیا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ جنت میں جا رہا تھا اور اس کو جنت میں داخلے سے روک دیا گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے اس کے والدین ناراض ہیں اور اس کی علامت یہ خواب ہے ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کو راضی کرے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرے اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں تو ان کے لئے صدقات کا احتمام کرے مغفرت کی دعائیں کرے اسال سواب کرے اس کی برکت سے اللہ ان کی روح کو تسلی پہنچائے گا تو یہ اس کی تعبیر ہے پانچوہ خواب ہے جنت کے پاس جا کر واپس آ گیا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ جنت کے پاس گیا لیکن وہاں سے واپس آ گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر مسلمان ہیں تو پھر یہ سخت بیماری میں مبتلا ہوگا شدید ترین اور پھر اس بیماری سے جلدی شفا پا لے گا اچھا خواب ہے چھٹا خواب ہے فرشتے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے گئی کسی شخص نے دیکھا کہ اس کو فرشتے ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دونوں جہاں کی کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اللہ عزت شان اور شوکر سے نوازے گا اور اخری کامیابی سے بھی نوازا جائے گا دلی جائز مقاسد اس کے اللہ پورے کرے گا اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ نے نو وجہ اور بیان فرمائی ہے یعنی ان کو نو تعبیریں بھی ہم کہہ سکتے ہیں فرماتے ہیں جنت خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا علم حاصل کرے گا یا اسی طریقے پر دوسری وجہ یہ ہے کہ زود اور تقوی اختیار کرے گا اللہ کا ڈر اس کے دل میں آئے گا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرے گا حسن سلوک کرے گا اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کو کوئی خوشی نصیب ہوگی اور پانچ بھی وجہ یہ ہے کہ بشارت اور کوئی خوشخبری ملے گی اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ یہ امن اور سکون کی زندگی گزارے گا پینشنوں سے اللہ تعالی اس کو نجات نصیب کر دے گا ساتھوی وجہیں خیر و برکت حاصل ہوگی اس کو مال میں اولاد میں آٹھوی وجہیں اللہ کی جانب سے اس کو نعمتوں سے نوازہ جائے گا اور نبی وجہیں یہ سعادت مند ہے خواب دیکھنے والا جس نے جنت خواب میں دیکھیں یہ اس کی خوشبختی اور سعادت مندی کی اچھا نصیب ہونے کی علامت ہے دوستو یہ امنہ آپ حضرات کی خدمت میں جنت دیکھنے کی تعبیریں اور اس کی وجہ بیان فرمائیں اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر جائیں اور سرچ کریں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آپ کے سامنے ایک وی ٹی اوپن ہو جائے گا اس کو دیکھ لیجئے اس میں ہم نے خواب دیکھنے والے سے خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند باتیں معلوم کی ہیں ان کو بتائیں اور اپنا خواب لکھیں اور پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی جب اس طرح آپ اپنا خواب لکھیں گے تو فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ